جی اسلام علیکم امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہم اس ویڈیو میں ایش ٹی ایم ایل کے بقائے کچھ ٹیگز دیکھتے ہیں لاس ویڈیو میں ہم نے بلوک ٹیگز دیکھے دے جس میں ہم نے ایچ ون سے لے کے ایچ سکس تک کچھ ٹیگز دیکھے دے اور ایک پیر اگر آپ کو ٹیگز دیکھا تھا یہ دونوں بلوک ٹیگز ہیں بلوک ایلیمنٹس ہیں وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس فائل کو اوپن ایزا لائف سرور کر لیں اور تاکہ آپ کے پاس یہ فائل لائف سرور میں میں اوپن ہو جائے اور آپ آٹو سیو کرنے پہ آٹو ریفریش کرتے رہے ہیں پیچ کو اچھا ان سارے ٹیگز کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں کنٹرول اور فورور سلیش کی کی دبائیں گے تو آپ یہ کمنٹ ہو جائیں گے اور ان کے اندر اب ہم مزید ٹیگز کا اضافہ کرتے ہیں نیکس ٹیگ جو میں نے آپ کو آج کروانا ہے وہ ہے میرے پاس یو ایل ٹیگ یو ایل سٹینڈز فور ان آرڈر لسٹ اور ان آرڈر لسٹ میں ان آرڈر لسٹ میں ہم آپ نے ایل ایل ٹیگ یوز کر سکتے ہیں اب ان آرڈر لسٹ ٹیگ ہوتا کس لیے کہ جب آپ نے کسی ویب پیج میں کوئی بلٹ پوائنٹس کے اندر کچھ پوائنٹس ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو آپ یو ایل ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں اب جیسے کہ میں نے یو ایل کے اندر ایک لسٹ آئیٹم ایڈ کیا اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں فرسٹ اور ایک اور لسٹ آئیٹم ایڈ کر لیں سیکنڈ کے نام سے تھرڈ اور سیو تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بلٹ پوائنٹس کی ایک لسٹ آگئی ہے میرے پاس جب بھی آپ کو اس طریقے کی لسٹ چاہیے ہو تو آپ یو ایل اور ایل ای ٹیگز کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی بلوک ایلیمنٹس ہیں بلوک ٹیگز ہیں کیونکہ یہ آپ کے پیرنٹ ڈیب کی یا پیرنٹ ٹیگ کی پوری ویٹس لے کے کھڑے ہوئے اس ٹائم پیرنٹ کوئی نہیں ہے تو آپ کے براوزر کی پوری ویٹس انہوں نے گھیری ہوئی ہے یو ایل کے ساتھ ساتھ ان آرڈرڈ لسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آرڈرڈ لسٹ بھی ہے اور اس کے لئے ٹیگ ہوتا ہے او ایل کا جس طرح یو ایل ہے ویسی او ایل ہے اور اس کے اندر بھی لسٹ آئیٹمز کا ہی ٹیگ ہوتا ہے جتنے زیادہ لسٹ آئیٹمز ہوں گے اتنی زیادہ ہمارے پاس لسٹ آتی رہے گی اور لسٹ اس میں بھی ایسے ہی آتی ہے کہ آپ نمبرنگ کی صورت میں آپ کو ایک لسٹ شو ہو جاتی ہے نیکسٹ ایک ہمارے پاس ڈی ایل کا ٹیگ ہے ڈی ایل کے اندر آپ دو ٹیگز کا استعمال کر سکتے ہیں ایک تو ڈی ٹی کا ڈی ٹی کے اندر لیٹس سپوز میں کوئی ورڈ لکھتا ہوں سکلز اور اس کے اندر میں ڈی ڈی کے ٹیگ کا استعمال کر سکتا ہوں اس کے اندر میں فر ایسیمپل لکھ دیتا ہوں ہوں پھر ڈی ڈی لکھ کے یہاں پہ میں سی ایسے سیڈ کر دیتا ہوں تو اب آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ ایک سٹرکچر سا بنا آگیا ہے کہ ایک کٹیگری اور ایک اس کی سب کٹیگریز تو کٹیگری کا نام ڈی ٹی ہے اور سب کٹیگریز اس کی ڈی ڈی کے نام سے سیب ہو رہی ہیں اگر مجھے ایک اور کٹیگری آئی کرنی ہے تو میں ڈی ٹی کے اندر کر سکتا ہوں ایڈوکیشن لیٹس سے اور ڈی ڈی کے اندر اس کی ملٹیپل سب کٹیگریز میں ایڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے کا سٹرکچر آپ ڈی ڈی ڈ کے ٹیگ سے اچھیو کر سکتے ہیں اور یہ جتنے ٹیگ میں آپ کو گرارہا ہوں یہ سارے آرڈر بلوک ایلیمنٹ سے سوری نیکس بلوک ایلیمنٹ ہمارے پاس ہے ٹیبل کا اب ٹیبل ٹیگ جو ہے یہ نام سے پہ سل رہا ہے ٹیبل ہم نے جب بنانا ہوتا ہے ویب پیج پہ اب ہم ٹیبل ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں اور ٹیبل جب بھی آپ ورڈ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں روز اور کولمز سیم ویسی جیسے آپ بچپن میں پین کوپی سے ٹیبل بناتے تھے اپنے کوپی کے اوپر آپ باکسز بناتے تھے جو روز اور کولمز پر مشتمل ہوتا تھا وہ ایک ٹیبل کہلاتا تھا تو ایسے ہی بالکل آپ ایچ ٹی ایمل میں ٹیبل بنا سکتے ہیں جو روز اور کولمز سے مل کے بنتے ہیں اب لیٹس سے میں یہاں ایک ٹیبل ٹیگ کے اندر ٹیبل رو ڈالتا ہوں ٹی آل سٹینڈ فور ٹیبل رو اور اس رو میں میں دو کولمز ایڈ کرتا ہوں ایک دو فرسٹ کولم کے اندر میں ایک ہیڈنگ دیتا ہوں نیم کی سیکنڈ میں سبجیکٹ یہ کلاس یہ چلیں تھرڈ میں سبجیکٹ لکھ دیتے ہیں جیسی میں سیو کروں گا تو آپ کے سامنے سیمپل سے تین ورڈ لکھیا آگیا اب یہ آپ کو لگنی رہا ہوگا کہ یہ ٹیبل میں ہیں کیونکہ سیمپل ایک ٹیکسٹ اس شو ہو رہا ہے آپ کو لیکن یہ ایک اصل میں ٹیبل کے اندر ایک رو ہے اور اس میں تین کولمز ہیں اب مجھے ایک اور رو بنانی ہے تو میں ایسے ہی ٹی آل ٹیگ دوبارہ اوپن اور کلوز کروں گا تو ایک اور ٹی آل ٹیگ آپ لکھیں اور اس کے اندر تین ہی ٹی ڈیز آپ کو بنانے پڑیں گے جیسے کہ میں فرس ٹی ڈی میں ویلیو آپ کو دے دیتا ہوں ٹی ڈی مینز ٹیبل ڈیٹا جو کہ کولم کی صورت میں نظر آئے گا اور اس کا سبجیکٹ میں کمپیوٹر دے دیتا ہوں اب جیسے ہی میں کنٹرول ایس سے سیو کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ بھی تین کولم بن گئے ہیں اب یہی روز میں بار بار کپی پیش کر دیتا ہوں تین چار دفعہ تو آپ دیکھیں گے تین چار روز بن گئی ہیں اور ہر رو میں تین کولمز ہیں اچھا نورملی کیا ہوتا ہے اب یہ آپ کو ویسے دیکھنی رہا کہ یہ ٹیبل ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ٹیبل ٹیک کے اندر ایٹریبیوٹس ایڈ کر سکتے ہیں اب ایٹریبیوٹ ایک نئی ٹوپک ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں کہ آپ ٹیبل ٹیک کے اندر ایک کسی بھی ٹیک کے اندر کچھ سپیسیفک ایٹریبیوٹس ہیں جن کا اضافہ کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹیبل ٹیک کے اندر میں بورڈر کے نام سے ایٹریبیوٹ ایڈ کرتا ہوں پھر ایٹریبیوٹ ایڈ کیسے کرتے ہیں ایٹریبیوٹ کا نام لکھیں اس ایکولز ٹو ڈبل کورٹس لکھ دیں اور یہاں پہ میں ون اگر لکھ دوں اور کنٹرول ایسے تمہنگ تو آپ دیکھیں گے آپ کے ٹیبل کے ایرد گرد اور ایون کے سارے کولومز اور سیل کے ایرد گرد بورڈر بنا گئے اور بورڈر کی ویٹھ کیا ہے ون ٹو کر کے سیف کروں گا تو ٹو ہو جائے گی مزید بولڈ ہوتا رہے گا ٹین کر کے سیف کروں گا تو مزید بولڈ ہو جائے گا تو بورڈر کا ایک ایٹریبیوٹ جو کہ جس کی فنکشنیلٹی کیا ہے کہ وہ ٹیبل کے ایرد گرد بورڈر ایڈ کرتے گا سیکنڈلی یہ جو فرسٹ رو ہے اس میں جو چیزیں ہم نے لکھی ہیں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ہیڈنگز ہیں اور یہ سب ان کی ویلیوز ہیں ایز ہی یعنی کولوم کو یا آپ ٹیبل کا بناتے ہیں تو اس میں کولوم کا جو فرسٹ سیل ہوتا ہے اس میں آپ ہیڈنگ دیتے ہیں یا اس کولوم کو کوئی نام دیتے ہیں تو اس کا نام ہے یہ بھی نام ہے اور یہ بھی نام ہے ان کو تھوڑا سا بولڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پرومینٹ ہونے چاہیے ہیں پتہ لگے کہ یہ نام ہے باقی ہمارے ٹیبل کے ڈیٹا سے یہ تھوڑا الگ ہونا چاہیے تو اس کے لیے بولڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس میں آپ کے پاس ہیڈنگ ٹیگز ہیں تو اب لیٹس سے میں یہاں پہ ایچ سکس ڈال دیتا ہوں ایچ سکس گرد گرد اور درمیان میں نیم لگ دوں تو یہ بولڈ ہو جائے گا تھوڑا سا دیکھیں بولڈ ہو گیا ہے ایچ سکس سے زیادہ نہیں ہوا تو چلیں میں ایچ فور ڈال دیتا ہوں ایچ سکس ڈال دیتا ہوں ایچ سکس ڈال دیتا ہوں تو آپ دیکھیں بولڈ ہو گیا ہے لیکن تھوڑے سپیسز بھی ایڈ ہو گئی ہیں تو جس کو بھی آپ نے بولڈ کرنا ہے آپ ایچ سکس یہاں پہ بھی ڈال سکتا ہوں لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیبلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو فرسٹ رو بیسلی وہ ٹائٹل ہوتا ہے کولمز کا تو ان پہ آپ ٹی ڈی کی بجائے یہاں یوز کرتے ہیں ٹی ایچ اب آپ دیکھیں جیسے میں یہاں چینج کرتا ہوں یہ نام آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے مینز کہ میں ٹیک کو اوپننگ ٹیک کو رینیم کرتا ہوں تو کلوزنگ ٹیک آٹومیٹکلی رینیم ہو جاتا ہے یہ اس لئے پوسیبل ہوا کیونکہ ہم نے ایکسٹینشنز انسٹال کرتے وقت ایک ایکسٹینشن کی تھی آٹو رینیم ٹیک کی جب بھی آپ کسی ٹیک کو رینیم کرتے ہیں تو اس کا کلوزنگ ٹیک بھی رینیم ہو جاتا ہے اب جیسے میں نے کنٹرول ایس دبایا تو آپ دیکھیں تھوڑے سے ہائیلائٹڈ ہو گئے ہیں اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک کولم کے نام ہے اچھا سیکنڈ رو میں یا تھرڈ رو میں بلکہ یہ سیکنڈ اور تھرڈ کولم مر جو جائیں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا سیکنڈ کولم میں آکے یہاں لکھنا پڑے گا کول سپین اس ایکوالس ٹو ڈبل کورٹس کے اندر ٹو اور لاسٹ والے ٹیک کو ریموو کرنا پڑے گا اب جیسے میں کنٹرول ایس دبا ہوں گا تو آپ دیکھیں یہ والا جو کولم ہے ٹی ڈی سیکنڈ والا اس کو میں نے کہا کہ یہ دو کولم کی سپیس لے اب تو اس نے اپنی سپیس کے ساتھ ساتھ اگلے کولم کی بھی سپیس لے لی ہے ٹھیک ہے تو یہ کول سپین کہلاتا ہے جس طرح کول سپین ہوتا ہے ویسے ہی رو سپین بھی ہوتا ہے میز کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دو نام ہیں یہ کاشیف اور یہ والا کاشیف یہ دونوں مر جو کہ ایک ہی سیل میں کنورٹ ہو جائیں تو یہاں سے مجھے یہ والا کاشیف ریموف کرنا پڑے گا اور اس ٹی ڈی کے اندر مجھے ڈالنا پڑے گا رو سپین is equal to two اب آپ دیکھیں دونوں روز مر جو گئی ہیں تو یہ کچھ کونسپٹ ہیں جو آپ کو یاد رکھنے چاہیے ہیں جب ہم ٹیبل کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ پوری پوری ویب سائٹس ہی ٹیبل کے اندر بنا کرتی تھی لیکن اب ٹیبل کی جگہ مور موڈرن ٹیگز آ گئے ہیں جیسے کہ ڈیو ٹیگ جو کہ اب نیکسٹ ہی میں بتانے لگا ہوں آپ کو تو اب ان کے اندر ویب سائٹس بنتی ہیں اچھا یہ میں ٹیبل ٹیگ کو یہاں پر کمنٹ کرتا ہوں اور ہم نیکسٹ بلوک ٹیگ ہی پڑھتے ہیں جو کہ ہے ڈیو کے نام سے سوری ڈیو 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 سٹینڈ فور ڈیویزن اب یہ اگر میں اس میں کچھ لکھوں تو مجھے براؤزر پہ سیمپل ٹیکسٹ کی صورت میں نظر آئے گا کچھ فرق نظر نہیں آرہا لیکن اگر میں اس کو ٹیکسٹ کو شورٹ کر دوں تو یہ اتنا سا کانٹنٹ ہے اس ڈیو ٹیگ کے اندر لیکن اگر میں اس ڈیو ٹیگ کے باہر کوئی چیز لکھتا ہوں تو آپ نوٹ کریں کہ یہ اس کے آگے نہیں آئی اس کے نیچے آئی ہے کیوں کیونکہ ڈیو ٹیگ بھی بلوک ایلیمنٹ ہے یا بلوک ٹیگ ہے اس نے بھی پوری یہاں تک اند تک ویٹھ گہری ہوئی ہے ہمارے براؤزر کی ٹیک ہے تو ایک ڈیو ٹیگ بھی یہ سب سے امپورنٹ ٹیگ ہے اور اسی میں ہی پوری پوری ویب سیٹس بنتی ہیں اگر میں آپ کو کوئی ایسیمپل دکھا سکوں جیسے ہی امیزون کی ویب سیٹس کھلی ہوئی ہے اس میں یہ جو سب سے اوپر آپ کو ایک بلو کلر کی بار نظر آ رہی ہے یہ ایک ڈیو ہے جو میں نے ریڈ کلر سے ہائی لائٹ بھی کیا ہوئے اسی طریقے سے یہ جو پورا ایک پورشن ہے جہاں پہ میں ماؤس روٹیٹ کر رہا ہوں یہ ایک ڈیو ہے جو کہ بیسیکلی ویب سیٹس کی باڈی ہے لیکن یہ ڈیو ٹیگ تو اگر ہم کسی ایک کو دیکھیں جیسے کہ اسی کو دیکھ لیتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو وائٹ ایریا یہ ایک ڈیو ٹیگ ہے اور اس کے اندر ایک ایچ ٹو ٹیگ لگا ہوئے جو ہیڈنگ لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے پھر بٹنز ہیں جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے تو نورملی اب ہمیشہ ویب سیٹس ڈیو ٹیگ کے طرح بنتی ہیں کیونکہ یہ مور فلیکسیبل ہے اور اس میں کام کرنے سے زیادہ آپ فنکشنیلٹی اچیو کر سکتے ہیں مور آپ کی ویب سیٹ جو ہے ریسپونسیو بنتی ہے ریسپونسیو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ موبائل فینڈلی بھی ہوتی ہے یعنی کہ آپ موبائل پہ بھی اس ویب سیٹ کو کھولیں گے تو اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ایجسٹ کر لے گی تو ڈیو ٹیگ ایک آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ٹیگ ہمارے پاس جو بلوک ٹیگ کے اندر آتا ہے وہ ہے فیلڈ سیٹ فیلڈ سیٹ اگر میں سیو کروں تو آپ دیکھیں ایک راؤنڈ آ گیا ہے ایک جو ہے باکسہ بنا آ گیا ہے جو کہ اگر دیکھیں تو اس نے بھی پوری ویٹ تھی گھیری ہوئی ہے شروع سے انڈ تک براوزر کی اس کے اندر نورملی یوز ہوتا ہے کہ ہم ایک لیجنڈ ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں اور لیجنڈ کے اندر میں کوئی بھی ہیڈنگ دے دیتا ہوں اور جب میں سیو کروں گا تو اس طریقے کا آپ کے پاس کچھ پیٹرن نظر آتا ہے اور باقی ساری چیزیں ہم جیسے اس کے اندر ہیڈنگ ٹو لکھیں ویلکم وہ ویسی نظر آئیں گی لیکن ایک ورڈ اور اس کے حیرتگی دیکھ بورٹر سے لکھا آ جاتا ہے جب آپ لیجنڈ اور فیلڈ سیٹ کا ایک ساتھ یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے اور سیکنڈ پوائنٹ کہ یہ ایک بلوک ٹیگ ہے اچھا دیئے وہ ٹیگز ہیں جو جو کہ بلوک ٹیگز کہلاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو کہ ہم سیمنٹک یو آئی جب پڑھیں گے تو اس کے اندر ڈسکس کریں گے لیکن ابھی کے لیے ہم اتنے ہی ٹیگ پڑھیں گے جو کہ ہم ہر قسم کے جس سے کوئی ایفیکٹ اچیو کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو سے ہم ان لائن ایلیمنٹس یا ان لائن ٹیگز کو پڑھنا شروع کریں گے جس میں ہمارے پاس ایسے ٹیگز ہوں گے جو براؤزر کی پوری ویٹس نہیں کھیرتے لیکن وہ براؤزر پہ یا ویب سائٹ پہ ہم انہیں پلیس کر دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے آگے ہی آتے رہتے ہیں تو ان لائن ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں کیسے برک کرتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں یہ ہم نیکسٹ ویڈیو سے سٹارٹ کرتے ہیں سی یو ان در نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ